اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج یہاں ہم موجود ہیں واپٹا ٹون ایک سائٹ پہ جو کہ اس ٹیم آفٹر پی سی سی آپ کو بتانا تھا کہ فردر اس میں کیسے کیسے پروسیجر ہوتا ہے جیسے ہماری پی سی سی فنیش ہوئے اس کے بعد پھر ہم نے فردر اس کی اوپر کیسے ورک کیا تو آج ہم یہاں پہ سائٹ پہ آئے ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہمارے پی سی کے بعد ہم نے یہاں پہ سٹیپ شروع کی ہیں اچھا اس میں دو ڈیفرنٹ کیس ہوتے ہیں جو کہ میں آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو زیادہ کلی اور ہوگا ویسے تو آپ جنرل فوٹنگ گرہ دیکھتے رہتے ہیں لیکن اس میں اب یہ ہے کہ یہ ہماری ہے بونٹی وال اور یہ ہے مین بیلڈنگ کا لوڈ بیرنگ وال اچھا مین لوڈ بیرنگ وال اور بونٹی وال کے ہم فوٹنگ سیکشن دیتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایک فوٹنگ یار دے سکتے ہیں تو اپنے زیادہ دینے کی کیا ضرورت ہے تو اس میں آپ یہ دیکھیں اب لائیو ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ایک تو ہمارا یہ نان لوڈ بیرنگ وال ہے اور یہ ہے ہمارا لوڈ بیرنگ وال اچھا اب اس میں یہ ہوگا کہ ہمارا جو لوڈ بیرنگ وال ہے اس میں آپ کا ستائیس کا جو کہ پہلا آپ کے سٹیپ لگیں گے دو دو جس کو ہم ردے بولتے ہیں فیلڈ کی زبان میں اچھا اس کے بعد اگر آپ اس کو سیکنڈ دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس ساڑھے بائیس ہے پھر آپ کے پاس اٹھارہ ہے پھر ساڑھے تیرہ ہے اس ٹھرٹین پائیو کی وال پہ ہم یہاں پہ موجود ہیں اس کی ایکسٹرنل سیکشنز ہیں اچھا اب اس میں اندر والی اس طرف سے یہ جو ہے نا ہمارے پاس بلکل اس کی سٹیپس بٹم سے ہیں لیکن اوپر سے ہم نے اس کو فلیٹ کیا ہوا ہے لیکن یہ اس کیس میں ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے باہر والی طرف سے یہ بلکل ایک فلیٹ سیکشن ہے جس میں آپ کے پاس کوئی بھی جو ہے نا وہ آپ کو سٹیپ نظر نہیں ہے کہ اسی کے سٹیپس ہارے ہمارے انٹرنل والی سائیڈ پہ ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی ہم ساہے والی طرف یا جو ہمارے نیبرز ہے اس طرف ہم سٹیپس نہیں نکال سکتے اچھا اب یہ ہمارا ہے ایک میڈ وال اسی جگہ پہ اب میڈ وال میں کیا ہے اگر میں ادھر سے آپ کو سیکشن دکھانا چاہوں تو اس کی لیفٹ رائیڈ دونوں والی طرف سٹیپس ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں طرف ہمارے اپنے ایریے میں ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نہ نیبرز کا ایشو ہے نہ اور اس میں بیسکلی اب سٹیپس دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو لوڈ ہے اگر میں یہاں پہ ایک انٹ لگاؤں جو کہ یہ ایک نائن انٹ کی ہے جو کہ اس میں اب سنٹر سے ہم جیسے ہم لوڈ ٹرانسفر کرتے ہیں اوپر سے تو یہ دونوں طرف ایسے پھیلنا شروع کر دیتا ہے لوڈ تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سٹیپس کریٹ کرتے ہیں تاکہ جو لوڈ ہے اس کی ڈیویزن جو کہ ارث پہ فردر ٹرانسفر ہو تو ایک پراپر ایک ڈیویزن کی کورنگ ہو اب یہا یہاں پہ آپ دیکھیں نا سیکشن اس کا تو آپ کو ایسے نظر آ رہا ہے پورا اچھا اب اس سے یہاں پہ ایک کورنر ہے جو کہ ہم دونوں والز کی کورنر پہ چھوڑ رہے ہیں اب اس جگہ پہ ہم ایک اپنا کالم اٹھائیں گے جو کہ ایک سٹیل میش کے لیے ہم سٹیل میش بنا کے اس کو یہاں سے فردر اوپر لے کے جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے نارملی ریزیڈنشل یا نہیں دیتے کمرشل میں آپ کالم وغیرہ دے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ چھوڑا کیس ہو رہا ہے ہم ہمارے پاس اس کی ڈیفتھ پلوٹ کی بہت زیادہ تھی اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ہم اس کو پروپر جو ہے نا ایک فریم سٹکچر سے کالم سے نیچے سے اوپر لے کے جائیں گے اس کے بعد فردر ہمارا جیسے اوپر روڈ لیول پہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد فردر ہم اس کالم کو فنش کر دیتے ہیں تاکہ اس میں جو ارتھ کا یا مٹی کا جو پریشر ہے وہ جو ہے نا فردر پروپر اس کی اوپر لوڈ سے ڈیوائیڈ ہو اچھا اب اور آگے میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہ اس جگہ پہ یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ فردر یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک وال ہمارے پاس یہ بونڈری وال ہے اسی طرح سیم کنٹینیو ہے یہاں پہ ہمارے پاس انڈ کورنر ہے باہر والی طرف سے فلیٹ اور اندر والی طرف سے اس کے سٹیپس ہیں اچھا اس کے علاوہ یہ ہمارے سیم یہ جو انڈ وال ہے جو کہ اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس کوئی اور بیلڈنگ نے آنا ہے یا کوئی اور جو سوسائٹی اس کے ایریا ہے اب یہاں پہ ہم نے اندر ہی سٹیپ دیئے ہوئے اور اس کے باہر ہمیں سٹیپ نہیں دیئے ہوئے اسی طرح یہ ہمارے میڈ وال ہے اور اس کے کونے پہ بھی ہم نے یہاں پہ ایک کالم کریٹ کرنا ہے جو کہ دونوں والز کو ایزا جوائنٹ کیلئے یوز بھی ہو سکتا ہے اور اس کو ہم اوپر سے ایک پلنٹ بین کے ساتھ فردر جوائنٹ کریں گے جو کہ آپ کو نیکس ویڈیو میں لکھائیں گے انشاءاللہ